بسم اللہ الرحمن الرحیم برطانیہ چلے جاتے ہیں لیکن آج انہوں نے چند صافیوں کو بلا کے بہت سا سچ بول دیا اب دیکھیں یہ سچ لوگوں کو اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے اس کی تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں انشاءاللہ صبح اخبارات کی شہصرخی ہوں گی ساری لیکن جو کچھ باتیں ہوئی میں خود چونکہ شامل تھا اس گفتگو میں تو وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا اور آپ کا یہ رابطہ جو ہے مستقل بنیادوں پر قائم رہے ایک اور درخواست آپ سے کہ اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگتا رہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ کی رائے ہمارے پروگراموں کے بارے میں کیا ہے ناظرین گورنر پنجاب چودری محمد سرور جو وہ سابق حکمرانوں کے دور میں شعباز شریف سے ناراض ہو کے گورنری چھوڑ گئے تھے اور بعد میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا اور پی ٹی آئی میں بھی شامل ہونے کے بعد انہیں نے گورنری کر لی چار سال ان کے بھی مکمل ہو رہے ہیں جس طرح حکومت کے مکمل ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہمارے سینئر ساتھی جو ہیں وہ سلمان غنی کہتے تھے کہ گورنر صاحب سچ بولنا چاہتے ہیں وہ محبت وطن پاکستانی ہیں اس دھرتی سے انہیں بڑا پیار ہے لیکن انہیں سچ بولنے کے لیے جو ہے وہ لندن جانا پڑتا ہے تو مسائل یہ ہے کہ انہیں نے آج یہاں بھی سچ بول دی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ آج انہیں نے کوئی دوستوں کو بلایا جلسٹوں کو بلایا ان سے گفتگو کیا بہت سے سچ بول دی ان کے سوالوں کے جواب دی ہے ملاقات غیر نسمی تھی لیکن بہت باتیں انہیں نے کی انہیں کہا بہت سے باتیں میں کرنا چاہتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے انہیں کہا کہ یہ جو امرجنسی صدارت نظام کی باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف ایسی یہ وقت گزاری کی باتیں ہیں اگر کسی نے کرنا تو پارلیمنٹ میں آئے آئینی تبدیلی ہوگی تب یہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا یہی رائے میں نے آپ کو گشتہ پروگراموں میں دیوی تھی وہ کہتے ہیں کہ نظام کوئی بھی ناکام نہیں ہوتا ناکام لوگ ہوتے ہیں تو اگر ناکامی کچھ محسوس ہو رہی ہے تو پھر لوگوں کی ناکامی ہے اس میں نظام کی ناکامی نہیں ہے پارلیمنٹی نظام ہے دو ہزار تیس میں الیکشن ہوں گے اس میں آنا چاہیے اور سے پہلے جو تبدیلی چاہتے ہیں انہیں کہا کہ بلاول بھٹو کا جو ویجنس سیاسی وہ بہتر ہے اپوزیشن سے انہیں کہا تھا استیفے نہ دو اور آج ثابت ہو گیا کہ استیفے نہیں دیئے تو بلاول بھٹو صحیح کر رہے تھے لیکن دوسری بات انہیں کہا پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں ہمارے ووٹ توڑ رہی ہیں وہ نون لیگ کے ووٹ نہیں توڑ رہی کیوں کہ نون لیگ کے ووٹ ووٹر وہیں کا وہیں موجود ہے نواز شریف کے ساتھ ان کا ووٹ نہیں ٹوٹا خانے وال کا الیکشن ہو یا کنٹرون مینٹ ووٹ کا الیکشن ہو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی قیادت کو بتا دیا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہونا اور ہم الیکشن ہار رہے ہیں تو حقیقی بات ہے ایک بہت بڑی بات انہیں نے کی انہیں کہا میں نہیں سمجھتا کہ آرمی چیف اضافہ اپنی نوکری میں چاہتے ہیں یا ایکسٹینکشن چاہتے ہیں ان کی خواہش نہیں ہے لیکن اگر ان کی خواہش ہے تو پھر عمران خان کو پانچ سال مزید ملنے چاہیے یعنی ان کی حکومت کو بھی ایکسٹینکشن ملنے چاہیے مظاہر تو انہیں نے مزاق مزاق میں یہ بات کی لیکن اس کے پیچھے آپ ہی سوچیں کہ بہت سی لوگوں کی خواہشات ہیں یا لوگوں کی خدشات ہیں انہیں کہا یہ لانگ مہارچ مہارچی چیز ہوتے رہتے ہیں ہونا چاہیے جب شہباز شریف کی بات ہوئی ان سے تو شہباز شریف کہنا لگا کہ اگر شہباز شریف سے صاف پانی کے معاملے پر میری لڑائی نہ ہوتی تو شاید میں نون لیگ نہ چھوڑتا ہم نے ان سے پوچھا کہ مستقبل میں آپ الیکشن لڑے جا رہے ہیں تو کیا آپ پیپس پارٹی میں شامل ہوں گے یا نون لیگ میں شامل ہوں گے کیونکہ لندن میں آپ نے ملاقات کی آپ پہ یہ الزام ہے وہ کہتے ہیں میں نے نہیں ملاقات کی میں اس کی تعدید کر چکا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن پرانے دوست پرانے دوستی ہوتے ہیں اب اس سے بھی بہت سی باتیں نکلی جاتی ہیں خذ کیا جاتا ہے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا جہانگیر ترین کہنا کہ جہانگیر ترین کہ جہاز والی بات ہے کہ جہاں مرضی جا سکتا ہے تو وہ ان کا ایک سیاسی بیان ہے باقی جہانگیر ترین کہیں نہیں جا رہے وہ بھی سیاسی میدان میں نظر آئیں گے آپ کو اگلے الیکشن میں یہ بات انہیں نہیں کر دی انہیں ایک اور بات کی انہیں کا معاملات جو ہیں وہ بڑے گڑھ بڑھ ہوتے جا رہے ہیں جی اسی جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی حالات رہے تو دوہزار دیس میں ختم ہونے کو ہے میں نے بہت بھاگ دور کی میں گیا بیرون ملک میں نے کوشش کی کیونکہ یہ ایک پاکستان کے لیے بہت اچھی ریایت ہے اور اگر یہ ریایت ختم ہوگی تو پاکستان مزید معاشی بوران میں مفتلا ہو جائے گا باتیں تو دل کو لگنے والی ہیں لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ حقیقی معنوں میں گورنر کب بن رہے تو انہوں نے مسکرا کے موں نیچے کر لیا یعنی اس کا مطلب یہ کچھ دال میں کالا ہے کہ اختیارات کا معاملہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے یہ جو کوورڈ آیا نائنٹین اس میں میں نے ایک بڑی رقم کے امدادی سامان جو ہیں وہ لوگوں کو دیا اور یہاں بیٹھ کے میں نے ایسا رفائی کام کیا اور صاف پانی کے لیے جو آثارٹی بنوائی ہی بھی پوری ذمہ داری سے یہاں کام کیا تو جب میں نے بے نظیر کے ساتھ کام کیا تو بے نظیر وزیراعظم بنی جب میں نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا تو نواز شریف کو وزیراعظم بنوائی اور جب میں نے ع descendant خان کے ساتھ کام کیا ان کی پارڈی مشاہبیل ہوا تو بڑے رورش لےول تق میں نے کام کیا اور پھر ان کو بھی وزیراعظم لیے یعنی تین وزیراعظم پاکستان کے میں نے بنوائے رہتے ہیں سیاسی بیانات بھی چلتے رہتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کام ایسے ہونے چاہیے جو اجتماعی مفاد کے کام اور اجتماعی مفاد کے کام ہوتے رہنے چاہیے بیروکریسی ہماری جو ہے وہ بڑی مضبوط ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے معاملات جو ہیں وہ سیاسی طور پر حل ہونے چاہیے جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ بنے گا کہا کہ نہیں انہوں نے فور رنگ کہہ دیا کہ نہیں کہ دیکھتے ہوں میں نے بڑی ہمت کر کے کوشش کی تھی کہ یہ کام ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ اس میں بڑے بڑے جو وہاں کے لوگ تھے بڑے رے سردار انہوں نے آگے کہا کیا ہوگیا آپ کو ہمارے بچے تو اجتماعی پڑھ رہے ہیں یہاں لاہور میں ہیں سب لاہور میں جائے کریں آپ کی چکر میں ڈال رہے ہیں ہمیں کہ آپ سب کچھ جو ہے ہمارا چھیننا چاہتے ہیں لوگوں کو دینا چاہتے ہیں یہ وہ وجوہات ہیں جس کی ویسے جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا مشکل ہے کہتے ہیں ایک دفاں یاد ہوگا آپ کو کہ شہباز شریف نے بھولپور میں تقریر کی دی کہ یہاں الگ سیکچریٹ ہوگا یہاں الگ چیز ہوگی یہ صوبہ بنے گا یہ ہوگا وہ ہوگا کہتے ہیں بعض میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس پر راضی ہیں یا آپ اس کے مضبط نتائج نکالیں گے کوشش کریں گے کہ نہیں تو نکل نہیں یعنی صرف یہ سیاسی ڈراما ہے اب معاملات جب اس طرح ہوں گے تو پھر کیا ہوگا پھر لوگوں کے لیے کہاں سے ریلیو نکلے گا وہ نے کہاں مہنگائی ہے مہنگائی دنیا میں بھی ہے لیکن جو خاد کے معاملات ہیں اس میں سبسٹی دے رہی ہے گورن مل لیکن اس کے معاملات جو ہیں اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جا رہا وہ کہتے ہیں مافیاز جو ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن مات یہی ہے کہ لوگ ناکام ہوتے ہیں سسٹم ناکام نہیں ہوتا ہمارا سسٹم ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ گورن گورننس نہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ناکام ہوئے تو معاملات تو یہاں تک آ گئے تو پھر اچھائی کو امید کیسے رکھیں دو تین باتیں وہ کہہ گئے انہیں ان کا پرویز علاہ وزیر اللہ تھے تو انہیں بڑا تعاون کیا اور میں نے کوشش کی ان کے ساتھ تو سارا اے ٹو زی ڈبل ون ڈبل ٹو کا کہتے ہیں سارا پیپر وقت میں نے کیا اور یہ ایک ایسا دارہ ہے جو پوری قوم اس کو یاد کر دی ہے پھر انہیں نے کہا کہ دوسرے دور میں جب باری آئی نواز شریف صاحب کی تو ان کا میں نے ساتھ دیا شہباز شریف صاحب کا ساتھ دیا تو وہاں بھی جو ایک سسٹم بنایا گیا جس میں قبضہ مافیہ کے خلاف جو کام کیے گئے وہ بھی ایک سامنے ہے اب صاف پانی کے بارے میں ایک اتھارٹی بنوائی ہے اور صاف پانی کی جو اتھارٹی ہے بلکہ نواز شریف کے دور میں کہتے ہیں آور سیز پنجاب کی جو اتھارٹی بنوائی ہے کہتے ہیں وہ بھی میں نے بنوائی اور اس کا بڑھا لوگوں کو فائدہ ہوا لوگوں کے جو قبضہ مافیہ سے جان چھوٹ گئی اور بہت سے کیسز جو ہیں وہ سالف ہو گئے اب وہ کہتے ہیں یہ جو اتھارٹی بنائی ہے پاک صاف پانی کی اس کا بھی لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا یہ بھی میری کوشش میں اجتماعی چیزوں کی کوشش کرتا ہوں سیاسی بصیرت رکھتا ہوں لوگوں سے رابطے رکھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ یورپ میں بھی لوگ مجھے مانتے ہیں اور یہاں بھی آنے والے وقت میں جب ان سے پوچھا کہ آپ کہاں اپنے آپ کو سٹینڈ کرتے ہیں کیا وزیر اللہ پنجاب کی خواہش ہے تو ہن سکر بلکے نہیں 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 بات ہی ہے میں تو گورنر ہوں اس وقت یہاں ہوں جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے تو سرکم چانسیز کچھ اور ہوتے ہیں آدمی کچھ اور سوچتا ہے کسی کے سوچنے یا خواہش کرنے سے کوئی چیز سیٹ نہیں مل جاتی تو یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے بڑے کھل کے بات کی بڑے دوستانہ انداز میں بھائی بندی کا انداز میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے انہوں نے گفتگو کی کہ عام آدمی کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے ریلیف انہیں ملنا چاہیے اور یہی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کامیاب حکومت اسی میں ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو مل جائے گوڑ گوڑنر اسی کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں باقی چیزیں یہ سیاسی ہیں نارے بازی چلتی رہے گی سب کچھ ہے پنجاب میں انہوں نے کہا کہ کوئی نون لیگ کو نہیں دور سکتا ایک اور بات انہوں نے کیا انہوں نے کہا نواز شریف سے شباز شریف سے مرے ایسے تعلقات تھے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مشرف کے دور میں کوئی پاکستان سے نکالا گیا یا وہ پاکستان سے معاہدہ کر کے گئے سعودی عرب تو اس میں برطانیہ امریکہ اور مشرف تینوں کی رائے شامل کیلئے تینوں نہیں چاہتے تھے کہ کہیں امریکہ جائیں یا کہیں اور جائیں اس لئے سعودی عرب کو بیچ میں ڈالا گیا اور پھر سعودی عرب یہ لوگ گئے پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ میں نے تو ایسے تعلقاتا تھا کہ میں نے برطانیہ کے اور دوسرے جو یورپ کے ویزے تھے وہ ان دونوں بھائیوں کے لے دیئے تاکہ سعودی عرب سے یہ لوگ آتے جاتے رہے تو کہتے ہیں دوستی اپنی جگہ ہوتی ہے معاملات اپنی جگہ ہوتی ہے لیکن آپ اس سے یہ خضری کا سکتے کہ مستقبل میں کوئی اس کو جوائن کر لے گئے جائیں نہیں جب نراضگی ہوئی صاف پانی پہ تو میں نے چھوڑ دیا ان کو کوئی اصولی لڑائی لڑنے کا میں عدی ہوں حق سج کی بات کرتا ہوں سج بولنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہی میری عادت ہے اور اسی کے تحت میں آئندہ سیاست کروں گا بلکہ عوامی طور پر ایک الیکشن بھی لڑوں گا یعنی اگلے دوزار تیس میں میں الیکشن لڑوں گا اور انشاءاللہ کہتے ہیں میں نے ورکنگ کی ہوئی ہے بڑے گراس روٹ سے لے کے اوپر تک اور مختلف حلقوں میں کی ہے جب ان سے پوچھا ہے آپ فیصلہ بہا سے لڑیں گے ننگانہ صاحب سے لڑیں گے لاہور سے لڑیں گے تو انہیں مسکرہات سے کہا کہ بھئی مطلب انڈریکٹ یہ کہا کہ بھئی لڑوں گا ابھی آپ کو نہیں بتا رہا لیکن خود سے کچھ نیولی نے کہا آج اتنے ہی پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ جب تک کے لئے اجازت دیجئے آپ سلامت رہیں آپ سے ایک ہی درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں خدا آپ کو خوش رکھیں اللہ نکیبان